اسلام علیکم میرا نام دانش حسین عمران خان اور ان کی ٹیم کی تو بھائی داد دینے پڑ گی کیا کمال سرٹیجی ہے اور ہمیشہ سے جو بھی پالیسز یا جو بھی قدخن لگائی جاتی ہے تو اس میں دو قدم آگئی نظر آتے ہیں کل جس طرح سے ان پر پابندی عید کی گئی کہ ان کی کسی بھی جلد سے اجلاع سپیچ کو براہ راست نشر نہیں کیا جائے گا منسٹریم میڈیو پر اور اس سے پہلے ہی ان کی مناخات ہو جاتی ہے یوٹیوبر سے سوشل میڈیا انفلنسر سے اور ساری چیزوں سے آج جو پلان بنایا گیا تو اس کا سمر آپ نے دیکھا ہے نہیں دیکھا تو اب ضرور دیکھئے گا اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو خود بھی اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی یہ بھائی جو بھی چیز ہے لیکن تعریف بنتی ہے چاہے ناختین بھی ہیں وہ بھی تعریف کریں گے کہ بھائی کھیلا بڑا سمارٹ ہے صرف دکھتے سمارٹ نہیں ہیں وہ سوچتے بھی بڑا سمارٹ ہے یہ آج ایک نئی چیز کا اضافہ ہوا ہے میرے علم میں اور شاید آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا اور نہیں ہوا تو آ جائے گا آنے والے وقت میں کیونکہ بڑا سمارٹ کھیل رہے ہیں اب عمران خان اور ان کی ٹیم اور ان کی جتنے بھی لوگ ہیں اچھا وہ بڑی زبردست بات ہے کہ جب ان پر پابندی آیت کی گئے کہ یہ سپیچ اس کی لائیو نہیں آنے تو آج تو میں دیکھ کر میں خود بھی دنبخود رہ گئے کہ بھائی آج جو پلین بنایا بڑا کمال کہہ میں نے اس پر پہلے ٹوئٹ بھی کر دیا جلسے سے پہلے ہی کہ پابندی لگائے گے منسٹری میڈیا پہ لیکن آج تو ہر جگہ عمران خان ہی بولے گا ہر جگہ سے براہ راز جائے گا اور حقیقتاً ایسے ہی ہوا کہ ہر جگہ سے عمران خان ہی لائیو تھا براہ راز چاہے وہ یوٹیوبر ہے کوئی اور یوٹیوب چینل ہے اس کی وجہ اس کی وجہ یہ کہ پی ٹی آئی نے آج افیشلی اجازت دے دی آپ ان کے جلسے براہ راز اپنے پیج اپنے یوٹیوب چینل اپنے فیس بک پیج پر لگا سکتے ہیں نشر کر سکتے ہیں ایک سوفٹر ٹول ہے اوبیس ٹوڈیو بقاعدہ طور پر پی ٹی آئی نے ایک ایک ٹیٹوریل ویڈیو بنائی جس میں پورا طریقہ بڑے ہی آسان طریقے میں بتایا بڑے ہی بگراؤن لیول پر اس کو بتایا کہ ابھی اس کی طرح انسٹال کرنا ہے اس کو کس طرح سے اپنے فیس بک پیج یوٹیوب چینل سے کنیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے لائف جانا ہے تو آج جتنے بھی یوٹیوبر سے انہوں نے اس پر عمل کیا ظاہر ہے ان کے لائکس ویوز اور باقی چیزیں ایمونیٹیزیشن اور اس میں بھی اضافہ ہوا اور ساتھ ست کچھ لوگوں میں یہ خصہ بھی تھا یہ غم بھی تھا کہ عمران خان کو لائف سکیوں روکا تو آج ہم بھی لائف کریں گے عمران خان کی سپیچ کو لائف دکھائیں گے اپنے چینلز پہ تو ایسے ہی ہوا کہ جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں جتنے بھی یوٹیوبر چینلز فیس بک پیج وہاں ہر جگہ پر آپ کو عمران خان ہی براہ راز دکھائی دے رہا تھا تو یہ تو بلکہ پریشانی کی بات ہے کہ آپ نے مین سٹیم کے دو چار چینلز وہی دکھاتے ہیں ان کو ایک کو پہلے ایئر وائی کو بنج گیا باقی چینلز میں بہت زیادہ دکھائے نہیں جاتا اور آپ نے کہہ دیا کہ جی لائف نہیں دکھانا تو اب تو یہ تو بڑا زیادہ مسئلہ ہو گیا کہ اب تو ہر جگہ آپ کو عمران خان ہی لائف دکھا رہا ہے جو بھی یوٹیوبر ہے وہ عمران خان کو بہت ہے رائز دکھا رہا تھا اور اب تو میں خواہ سے کوئی نئی سٹریٹیجی اپنانے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ عمران خان نے اس کا کیا توڑ سوچاوا ہے کیونکہ اس کا توڑ تو سوچ لیا کہ آپ نے ایک جگہ سے اس کو روکا اور خان نے تو ہر جگہ لائف آنا شروع کر دیا تو میرے خواہ سے اب اس پابندی کو پیمران کو اٹھا دینا چاہیے کیونکہ یہ کسی ضرورت بھی سازگار نہیں ہے حکومت کے لئے یہ الٹا نقصان دے اور آج کی جو سپیچ ہے وہ آپ لوگوں نے سنی ہوگی نہیں سنی تو آپ نے دوبارہ سنے اور اس میں اگین وہی بات باتیں تو وہی ہیں نئی بات تو نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر نئی بات نہیں ہے تو پھر اتنے لوگ سن کیوں رہے تھے ویوز اتنے زیادہ کیوں ہیں کراؤڈ اتنا زیادہ کیوں ہیں لیکن ایک بات بڑی تا وجہ سے تھا کہ آج انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ نواز شریف کو کیوں نکالا تھا اور ساتھ ست ان لوگوں کے لئے بھی خطرے کی گھنٹے وجہ دیئے جو لوگ عمران خان کو روکنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ای آر وائی بین ہو باقی چیزیں بین ہو لیکن عمران خان کا نیرے ڈیو جو وہ تو پہنچ رہے وہ تو ہر جگہ پہنچ رہے اب دیکھنا ہی اگلی کیا حکمت عملی ہوگی میرا یہاں پر یوٹیوب پر آنے کا مقصد اور فیس بک پر آنے کا مقصد سے یہی تھا بس جلدی میں میں تھا میں تو لیکن میں ایک تعریف کرنا چاہتا تھا یہ واقعی تعریف کے قابل ہے اور بڑا سمارٹ آر ڈی ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ ضرور پتا جلگے ہوگا کہ کس طرح سے ہر چینل نے ہر یوٹیوبر نے ہر فیس بک پیج نے عمران خان کو آج لائف دکھایا وسلام